اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک بہت ہی مذہدار پہانی شیطان وسوس و جہنم کی آب یہ واقعہ شام کے شہر دمشق میں ہوا ایک نوجوان خوبصور لڑکی روزانہ اکیلی انویسٹی جاتی تھی اس انویسٹی میں اس کا والد ایک دپارٹمنٹ کا انچارز تھا ایک دن کیا ہوا کہ ایک دن چھٹی کے فوراں بعد اسمان پر اچانک باتل گرجنے لگے اور زوردار پارش ہونے لگی ہر کوئی جائے پناہ کی تلاش میں دوڑ رہا تھا سردی کی شیطت بڑھنے لگی اسمان سے گرنے والے بے شمار اولوں نے کہ لوگوں کے سروں پر برسنے لگے یہ لڑکی بھی انویسٹی سے نکلی اور جائے پناہ کی تلاش میں دوڑنے لگی پھر کیا ہوا اس کا جسم سردی سے کام کرنا تھا لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ اسے پناہ کہاں ملے گی جب بارش تیز ہوئی تو اس نے ایک برادہ بجھایا گرن میں جود رڑکہ بار نکلا اور اسے اندر لے آیا اور بارش سامنے تک اپنے گر میں ہی رہنے کی اس لڑکی کو اجازت دے دی دونوں کا آپس میں تعارف ہوا تو ملہون ہوا کہ یہ لڑکہ بھی اسی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے جس یونیورسٹی میں وہ خود زیر تعلیم ہے اور اس شہر میں وہ اکیلہ ہی رہتا ہے اور اس نے غرم کوئی نہیں رہتا ہے یہ کمرہ گرامدہ اور بارکہ اس کا کنو دا تھا نو جوان نے اس کمرے میں ارام کمرے کو پڑھو اس رڑکی کو اور اس کے پاس اس نے ایک ایتر رکھ دیا اور کہاں کمرہ جب غرم ہو جائے تو ایتر خود بخود نکال لے تھوڑی دیر رڑکی بستر پار بیٹھی کامتی رہی اچانت اسے نیند آگی تو یہ بستر پر گر گئی نو جوان پیٹر لینے کمرے میں تاہل کبھا تو اس نے دیکھا کہ لڑکی بستر پار سوئی ہوئی ہے اسے کوئی ہوش نہیں لڑکی اسے جمعیت کی حرم کی ستار لگی تو ہیتر لیتے ہی پوراں کمرے سے باہر نکل گیا لیکن شیطان جو کہ اسے کمرہ کرنے کے موقع کی تلاش نہیں ہاں بلکہ خوشی کاراتاں اسے بسوہ سے دینے لگا اس کے ذہن میں لڑکی کی تصفیر پور صورت بنا کر تو کھانے لگا کھوڑی دیر میں کیا ہوتا ہے بلٹر کی آنکھ پھل گئی وہ دیکھتی ہے جب اس نے پاکے آنکھ کو کس طرح پر لیٹا ہوگا پائے تھا ہٹ بڑھا کر اٹھے اور گھرات کے عالم بیتا آشان پھر کی طرف گھرنے لگی اس نے پرامدے میں اس نوجوان کو بھی ہوش پایا وہ انتخائی گھرات کے عالم میں گھر کی اس گھر کی طرف دورنے لگی جہاں سے وہ آئی تھی اور پیچھے ملتر پائنٹ منا دیکھا یہاں تک آکے اپنے گھر پھل کر آپ کے دور میں ساتھ رکھتی گئے جوکہ پوری رات اسے شیئر کہ ہر کونے کونے مطلاش کرتا رہا اس نے باپ کو کمان وہ واقعہ کمانو گن سنا دیا اور اسے قسم پا کر وہاں پہنے ہو جاندی کہ اس پرسہ میں میرے آنکھ لگی ہو میرا ساتھی میرے ساتھ کیا دیا گیا کچھ نہیں پتا اس کا باپ انتخائی اس سے کیا نہیں ملتا کونی امیسٹی پہنچ گیا پھر کیا ہوتا ہے اس نے بس دن غیرہ حضر ہونے والے تنکا کے بعد کچھوں کی پتا لگا کہ ایک لڑکا شہر شہر سے بارس گیا ہے اور ایک میوار ہے آسفتال میں داخل ہے باپ بڑی تیجی کے ساتھ آسفتال پہنچ گیا تاکہ اس نے جوان کی پلاش کرے اور اس سے اپنی بیٹی پینٹ کام لے آسفتال میں اس کی پلاش کے بعد جب اس کے کمرے میں پہنچا وہ دیکھ کر ہیران لے جاتا ہے اس دو سالت میں کہ اس کے دونوں حقوں کی ملیوں پٹیوں سے بندی ہوئی ہی تھی اس نے ڈاکٹر سے اس مریض کے بارے میں پوچھا تو ڈاکٹر نے بتایا جب ہمارے پاس لائے گیا تھا تو اس کے دونوں پاد بہت زیادہ جلے ہوئے تھے وہ اپنے ملیوں سے بہت میں اللہ کی قسم ہے مجھے اس ساتھ ساتھ بتاؤ مجھے بتاؤ کہ تمہیں کیا ہوا ہے وہ اپنے اپنے تارت میں ہی کروایا وہ بلا یہ ایک لڑکی پہلے رات بارے سے بیٹھی ہوئی میرے پاس پناہ لینے کے لئے آئی میں نے اسے اپنے کملے میں پناہ تو دی لیکن شیطان اس کے بارے میں مجھے کسرانے لگا وہ میں اس کے کملے میں ہی کر لینے کے محانے دا ہلک ہوا تو وہ کسر ہی تھی وہ سوئی ہوئی لیکن کی مجھے جندت کی ملک لگی میں پوراً باہر نکلایا لیکن شیطان مجھے مسلسل اس کے بارے میں حصلاتا رہا اور خیالات میرے ذہن میں بہت بہت باتتے رہی جب بھی شیطان مجھے بھائی پر اکساتا میں اپنی کملی آگ میں جلاتا تاکہ جہنون کی آگ اور اس کے عذاب کوئی یاد کروں اور اپنے نفس کو برائی سے میں نے پر بات ترک سکوں یہاں تاکہ میری ساری کملیاں جل گئیں اور میں بے خوش ہو گیا مجھے نہیں پتا کہ میں آسکتار کیسے پہنچا یہ بات سن کر وہ لردی کا والد بہت ادران ہوا بلند آواز سے چلایا اے لوگو اے لوگو اے لوگو دوار ہو میں نے اس پاک سیرہ لڑکے سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا ہے سبحان اللہ یہ ہے اللہ سے ڈرنے والوں کازی بر اگر اللہ کا خوف نہ ہوتا تو اس لڑکی کی نہ جانے عزت کے ساتھ کیا ہوتا اس کی عزت پر نہ رہ سکتی تھی جو بھی لڑکا لڑکی لڑکی لڑکا قائم کرتے ہیں یا ویرشری دوستیاں یا محبتے کرتے ہیں وہ تو آپ نے اس پورے خیل کو چھپانے کی حد امکان کوشش کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کے یہ کام ان کے والدین سے دور رہے اور والدین امکان سے بے قبر رہے حالانکہ وہ یہ جانتے ہیں اللہ ان کے ہر خیل سے باقبر ہے پھر بھی ان کے دل میں اللہ کا خوف خدا نہیں مقاب ایسا کیوں ہے کہ ان کے والدین نے بچپن سے ہی ان کے دلوں دماغ انہم اللہ اللہ تک خوف کے بجائے اپنا ذاتی کو اور دب دبا سزا کر دار کی مقایا ہے اس لیے آج اللہ سے بے قبع ہو کا والدین سے چھپا گنا ہو کا اعتباب کرتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں اور ایسے بھی والدین جنہوں نے اپنی اولاد کی تربیت خوف خدا پر کی تھی تو ان کو اولاد نے ہمیشہ برائیوں سے اپنے آپ کو قاد رکھا جیسے آپ نے اس مجوان کی قانی یہ سنی ہے اللہ تعالی ہم سب کو درے کام سے بچنے کو تقریق عطا رمائے اور خوف خدا کے لیاس سے اپنا کام کرنے سے تقریق عطا رمائے یا اللہ خاطم برائیوں سے ہمیں بچانا آمین